ایک حدیث البتہ صحیح ہے صحیح سنت کے ساتھ فضائل صحابہ کتاب ہے احمد بن حمل کی یہ روایت میں نے وہ بدتر حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوگے اور میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے تو یہ سیدنا علی کا قول ہے اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتا ہے ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے غیب پر اطلاع دیتا ہے وہ امت تک پہچا دی جاتی ہے تو سیدن علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقینا یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر تو یہ دو ایکسٹریم روئیے امت میں آج تک موجود ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے وہ یہ رافدی شیعہ ہیں دیکھیں سیدن علی کے بارے میں کتنا غلوب کرتے ہیں اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل السنہ ہے یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعہ کا فتوہ لگا دیتے ہیں تو یہ دونوں ایکسٹریم روائی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدن علی سے بغز رکھتے ہیں آج تک موجود ہیں اور ان کی زالت ارتداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دوبند مقبی فکر کے اندر موجود ہیں آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکہ دانے آنے شروع ہو گئے اور اسی طریقے سے جو رافدیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیعہ کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدن علی کے بارے میں غلوب کرتے ہیں اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے اور اس میں میں وہ امام شافی کا شیر کوٹ کروں گا ضرور جو انہوں نے دیوان الشافی ان کا اپنا دیوان چھپا ہوئے اس میں کوئی سنت کی ضرورت نہیں ہے اور تمام آئمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نکل کیا ہے اسماع رجال کی کتابوں میں اس قول کو نکل کیا ہے امام زہبی رحمہ اللہ نے جو امام بن نتیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نکل کیا امام بن نتیمیہ نے بھی نکل کیا اور امام ابن کسیر نے بھی اور باقی سارے آئمہ نے ابن حجر اسکلانی نے بھی کہ امام شافی فرمایا کرتے تھے انکانا رفضن حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ ثَقَلَانِ أَنِّي رَافضِي تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ میں رافضی ہوں کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں اس کی بنات پر تم مجھے شیعہ کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا ہے کہ اگر آج امام شافی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشار اس میں ایڈ کر لیں آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو یہ شرط ہے ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے ہوا سمعکم المسلمین اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا کبھی یہ مسجدوں کے بار اس طرح کی تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملے یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ یہاں پر لانت ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس طرح فرقوں میں پٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں آج بھی مجھے ایک بھائی کا فون ہے اور اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلان کے پیچھے نماز ہو جاتی فلان کے پیچھے نماز ہو جاتی میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے آپ نے اگر یہ نوسمٹ کرنی ہے انکہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈیکلیئر کریں گے اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا احل البدہ سمجھ رہے ہیں کلمہ کو مشرق سمجھ رہے ہیں کچھ بھی سمجھ رہے ہیں کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا تو سمجھ لیں گے وہ مسلمان ہیں اب وہ مسلمان ہے وہ اہل البدت میں سے بھی ہو سکتا ہے کلمہ کو مشرق بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے یہ ہے بالکل موٹا سا فرمولا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں دیوبندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں شیعہ بھی مشرک ہیں لہذا چونکہ حرم کے اندر مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے لہذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حاج کرنے کی جاز نہ دی جائے اپلیکیشن دیں اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کریں تو پھر آپ وہی فتوہ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک جو حرم میں آنے دے رہے مشرک کو وہ بھی مشرک اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشم کر رہے اور اس کے خلاف بول لی رہا وہ بھی مشرک پھر تو بھائی میرے فرمولے آپ لگانے شروع کر دیں اصل میں سب کوئی بات پتا ہے یہ تقریروں میں جوش میں آکے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جاستا ہے جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دی ہے وہ ہے قادیانی ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھائی اپلیکیشن پٹ کرے آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے ایلیدیس کے خلاف پٹ کریں گے وہ ساروں کے بابوں کا چٹا پٹا کھول دیں گے آپ بریلیویوں خلاف پٹ کریں گے بریلیوی ایلیدیس دیوباند شیعہ کے بابوں کا چٹا پٹا کھول دیں گے شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے جو بنیوں خلاف بات کریں گے ان کے بابوں وہ ننگا کر دیں گے کیوں کہ سب کے پاس تھوک کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف دمراکون نظریات کتابوں کے اندر موجود ہیں یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے تو یہ میرے بھائیو بہت کرٹیکل ایشو ہے جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے آپ کی نماز بلکل درست ہے یا جرت کریں کافر کہنے کی پھر اگلی بات کریں اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے بیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں پڑھیں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں ایک بھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں باقی تو احالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں ان میں پارٹی ہیں موجود ہیں کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قربانی دیکھ کھال میں انہوں دے نہیں ہے اور مولوید آواز چلے تھے تو آڑی بھی کھال کے اللہ کے لائے جائے ہی دہلے دہلے بلکس کئی لوگ ایسے ملے ہیں وہ کہتا ہے ہم دو بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو دینا ہے دوسری پارٹی کو دینا ہے ورنہ وہ نراز ہو جائے گی اور دونوں کا مسئلہ کے ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد بھی ڈویین ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں تو ڈویین تو بہت زیادہ ہے اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپ اس میں ایک دوسرے گمراہ تو نہیں سمجھتے گمراہ نہیں سمجھتے تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رات کرتے ہیں کہ مسجد ایک چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے اگر گمراہ سمجھ رہے تو تب ہی مسجد چھینتے ہیں مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ یہ میرے والے کریں تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اٹے ہیں تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں آپ کی چمڑیاں اتار نہیں ہوتی ہیں اس لیے مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں تو بتائیں پبلک کو یہی بات ہو سکتی ہے نا تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ نے ظاہر ہے دوسرے گمراہ سمجھ رہے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں ہمیں ایک ہی ہیں کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی دیوباند کا مماتی گروہ حیاتی گروہ اتنے ایکسٹریم اختلفات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بریلویو کے اندر آپ آ جائیں دعوت اسلامی کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی زمین اسمان کی اختلفات ہیں اہل عدیس کے اندر آپ آ جائیں وہاں پہ جماعت و دعویٰ کو دیکھ لیں جمعیت اہل عدیس کو دیکھ لیں زمین اسمان کی اختلفات ہیں میں ہی تھے مطلب جیلو کہیں دے نا کہ پنجابی معورت دائیاں گلوں نے ٹیٹی چھپے ہوں دیں میں تھے سارے نہ رہا مجھے تو پتہ ان کی سب کیا صورتحال ہے چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں اور بعض کاتھ جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے مسجدوں کے اوپر قفضہ کر لیا جاتا ہے مسجدیں بند ہو جاتی ہیں ہمارے خود اسلامباد میں ایک اہل عدیس کی مسجد ایک سال تک بند رہی ہے صرف دو پارٹیوں کے جھگڑے کی وینت سے اور پھر الٹی میٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے ورزال ہوا اور اس سب تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی اگر تُو نے ادھر جا کے محمد کرائی نہ تیتری لطا پاندے آنگے اس لیول تک اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا بائی طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا دونوں جو ہیں وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے طرف روکی ہیں نمازی اندر چار پانی نے یہ حالت ہے مولویوں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے یہ علماء ہیں اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا سورہ العراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 آن ورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو علماء بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کسی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہامتا رہتا ہے نہ ملے تب بھی ہامتا رہتا ہے کہ وہ لالچی ہے نا یعنی کتے کا کام ہی ہے قرآن حقیم کے طرح آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے ہم بھی ہی بات کرتے ہیں پنجابی جگہ محابر ہے کتی چورہ نہ زال لی ہے سنے نا یعنی چور سے بچانے کے لیے گھر کی حفاظت کے لیے کتہ رکھا جاتا ہے جب کتہ ہی چوروں کو بتانا شروع کرتے کہ فلان قیمتی مال فلان جگہ پر اس کو لوٹ لو تو اس کو پنجابیم کہا جاتا ہے کتی چورہ نہ زال گئی ہے یعنی کتہ جو ہے وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا ہمارے علماء کی بھی مثال یہ ہی ہے وہ علماء جو اپنی پبلی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سننا ڈریکٹنا پڑنا گمرا ہو جاؤ گے تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈریکٹنا پڑنا گمرا ہو جاؤ گے کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں اب آپ ان کی پگڑیوں سے داڑیوں سے تصمیعوں سے ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے ہم نے ماں باپ ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا اِنَّ حَذِهِ اُمَّتُكُم اُمَّتُمْ وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کروں یعنی عیسیٰ موسیٰ ابراہیم نوح علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاہے ہیں ایک ہی درخت کے پھل ہیں یہ کوئی ڈیفرنٹ تعلیمات نہیں ہیں بنیادی عقائد سیم ہیں ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں ہوں تمہارا رب فَاعْبُدُونَ پس میری عبادت کرو وَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ مگر لوگوں نے پارا پارا کر دیا آپس میں دین کو قُلُّنُ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ سب کے سب کو لوڑ کا ہمارے پاس آنا ہے اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقیں بنا لی ایک تو یہ انبیاء کی نام پر یہ تقسیمیں ہوئیں اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پر تقسیمیں ہو گئیں یعنی آج عیسائی یہودی اور مسلم نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائٹ پیئے ہوئے نا حالکہ تعلیمات ایک ہیں اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں ہم کسی نبی کا ڈنائے نہیں کرتے ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے لیکن یہودیوں کو دیکھیں حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں عیسائیوں کو دیکھیں حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پکڈنڈی الگ کر لی ہے اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے سیم یہ اللہ تعالی ہے لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا لوگوں نے اپنے بزرگوں اور بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا یعنی امام علیفہ امام شافی امام آمدن حمبر امام مالک رحمہ اللہ اجمعین علیہ السلام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائے اپنے ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے برا فرقے بنائے تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہن فی الدنیا ماللہ آخرہ ان کا کون انگار کر سکتے ہیں ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہے پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کے فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہوگی ہے انہوں نے اپنے ادھر جو چوتھویں صدی کے دو بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیئے ہیں بریلوی ہوتے ہو بندی دونوں اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں گسا کے رسول بھی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بار میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے ہنفی پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت تھوڑا آگے ہو جائے آگے ہو جائے اور میں احران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے دو شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دی ہے یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے دو شہر ہیں اس کے نام کے اوپر ڈیوین کر دی ہوئی ہیں یہی آل ایل ایدیس کا کبھی اپنے آپ کو ایل ایدیس کہیں گے کبھی سلفی کہیں گے کبھی کہیں گے غربہ ایل ایدیس کبھی کچھ کبھی کچھ کس لیول تک بگاڑا گیا حتیٰ کہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں دو فرقے بن چکے ہیں اہلِ حدیث اور سلفی اور سلفیوں میں بھی دو ہیں ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر رکلا ہے جو کہ اپنے لوا سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیثیں خارج ہیں ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث ہیں یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے خدا کے لئے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ نے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں مفی حادہ اللہ نے بھی اڈورز کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو کس لیول تک ڈیوین کرو گے پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈیوین نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا چلو جی وہاں بھی مسئلہ آل ہوا پھر آگے کہے جی نہیں اگر ہم ہنفی شافی مال کی حملی اعلیہ دیس نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا چلو وہاں بھی مسئلہ آل ہو گیا پھر آگے کہنے جی اعلیہ دیس میں بھی اتنی پارٹی ہیں تو ہم سلیفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی نہیں ہیں میں ان کو دمیں کہتا ہوں یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی صحابہ اکرام ونیم ردوان اہل بیعت بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس بیٹرن کے پر مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل فرقہ تو ہے اسلام میں حرام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی ہے کہ اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا آپ کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سورة النام آیت نمبر 159 اس طرح کے سورة علی عمران کے اندر ہے وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی یعنی قرآن کو صحیح مسلم میں آتا ہے غدیرِ خم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کونس ہے تو میں پھر آخر میں تانگ آگے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ اکرام کا تھا اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں اگر صحابہ اعلی عدیث تھے تو میں اعلی عدیث ہوں اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں وہ کہتا ہنی جی صحابہ تھے مسلمان ہی صلی اللہ ہونگ لوڑ پہن دی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کسنا پڑ رہی ہے اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ یہ ہوگا جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا بتائیں صرف ایک بات آپ نے فرمائی الجماعہ کو پکڑ لینا امت کی مین سٹریم کو اور میں آپ کو بتا ہوں امت کی مین سٹریم جو ہے نا عام مسلمان وہ فرقہ واریہ سے بلکل لا تعلق ہو چکا ہے اور خصوص نبی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالی ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توحین رسالت سے بھی بچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتاف فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشد لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاؤ المبین